نعمدہو و نسلی علی رسولِهِ الکریم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزانِ گرامی ہمارا آج کا موضوع حضرت ام ایمن ہے یہ ایک بہت جلیل القدر صحابیہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمر بھر رہی ہیں آپ کی پیدائش سے پہلے اور آپ کے پاس آپ کے وسال تک یہ موجود تھی ان کا نام برکہ تھا والد کا نام صالبہ بن عمر تھا جو حبش کے رہنے والے تھے وہ مکہ کب اور کیسے پہنچیں یہ تو معلوم نہیں مگر وہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی سن شعور تک پہنچ چکی تھی حضور کے والد ماجد کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے ساتھ بطور کنیز کے رہتی تھی جب حضرت عبداللہ نے وفات پائی تو حضور کی والدہ کے ساتھ حضرت آمنہ کے ساتھ ان کی خدمت کے لئے تھی سرکار دو عالم کی ولادت سے پہلے ہی یہ آپ کے گھر میں تھی اور آپ کی ولادت کے وقت یہ حضرت فاطمہ کی خبرگیری حضرت آمنہ کی خبرگیری اور خدمت پر معمور تھی اچھ عرصہ تقریباً چھ سال کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حریم سادیہ کے پاس سے واپس پہنچے تو حضرت آمنہ آپ کو لے کر ام ایمن کے ساتھ یسرب کے سفر کو نکلی یسرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ننحال تھی حضرت آمنہ کے گھر والے تھے یہ آپ کا خاندان بنو نجار تھا یہ وہاں مقیم ہوئی جو آپ کا ننحال تھا کچھ عرصہ وہاں رہی حضرت ام ایمن حضرت فاطمہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہاں پر رہنے لگیں کچھ دن وہاں قیام کیا باپس لے کر مکہ مکرمہ تشریف لا رہی تھی ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ بیمار پڑی اور وہیں فوت ہو گئی حضرت آمنہ کی اچانک موت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکیلے رہ جانے کا غم آپ نے خود اور ام ایمن نے ساتھ میں مل کر برداشت کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر یہ مقام کرمہ پہنچیں تو آپ کے دادا عبد المطلب نے ان کی نگہ داشت اور ان کی پرورش کی ذمہ داری ام ایمن کے ذمہ کر دی حضرت ام ایمن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں یسرب کے قیام کے دوران ایک بات ہمیشہ یاد رہی وہ کہتی ہے کہ قیام یسرب کے دوران یہود کی ایک جماعت کے لوگ آ آ کر آپ کو دیکھا کیا کرتے تھے ایک دن میں نے یہودی کو یہ کہتے سنا کہ یہ لڑکا نبی آخر الزمہ معلوم ہوتا ہے اور یہی شہر اس کا دارِ حجرت ہے یہودی کی یہ بات میرے دل پر آج تک نقش ہے جوان ہوئے تو ام ایمن وراستاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں بطور لونڈی کے آئیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آزاد فرما دیا ام ایمن کا پہلا نکاح عبید بن زید بن عمر بن بلال سے ہوا جو آف من خزرج کے فرد تھے یسرب میں یہ خاندان بہت معزز مانا جاتا تھا مشہور منافق عبداللہ بن عبید بن سلور اسی خاندان کا تھا ام ایمن اور ان کے شہر دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کے بعد ہی سے مسلمان ہو گئے یوں یہ پہلے پہلے مسلمانوں میں سے سابقون الاولون میں سے تھی عبید بن زید جلد ہی ان کو لے کر یسرب چلے گئے حجرت سے بہت پہلے وہ فوت ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مکہ واپس آ گئیں وہ اپنے بیٹے ایمن کو لے کر آپ کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت عزت افضائی فرمائی ایک دن صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص جنت کی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ ام ایمن سے نکاح کر لے حضور کا ارشاد سن کر آپ کے محبوب خاص حضرت زید بن حارسہ نے حضرت ام ایمن سے نکاح کر لیا ساتھ نبوی میں ام ایمن سے عسامہ بن زید پیدا ہوئے اپنے جریر القدر والد کی طرح انہیں بھی حب النبی بننے کا شرف حاصل ہے ہجرت نبوی کے وقت وہ مکہ میں ہی مقیم تھی نو ماہ کے بعد ان کے شوہر زید بن حارسہ مکہ آئے اور ام المومنین سودہ بن زمعہ ام حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب زادیاں ام قلصوم اور حضرت فاطمت الزہرہ کے ساتھ ساتھ ام ایمن اور عسامہ بن زید کو بھی مدینہ منورہ ساتھ لے گئے غزوہ اہد میں اگرچہ ام ایمن کافی ضعیف تھی مگر گھر بیٹھنے کو جی نہ چاہا اس لئے ان خواتین میں شامل ہو گئیں جو مجاہدین کو پانی پلاتی تھی اور مریضوں کی تیمارداری کرتی تھی ان کے بیٹے نے ہر غزوہ میں شرکت کی اور غزوہ ہنین میں شروع سے آخر تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جنگ میں جمع رہے اور رتبہ شہادت پا کر اللہ سے جاملے حضرت ام ایمن نے ان کی شہادت پر بہت ضبط و تحمل سے کام لیا جنگ موتہ میں ام ایمن کے شوہر زید بن حارسہ نے شہادت پائی تو انہیں بہت صدمہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کی بہت غم خاری فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی نے ایک حد تک ان کے غم کو ختم کر دیا تھا ان کے فرزند اسامہ بن زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی وہ مدینہ بھر میں حب الرسول اللہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب انسان کے نام سے مشہور تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرابت داروں میں حضرت حسن اور حضرت حسین سے زیادہ کسی سے محبت نہیں تھی لیکن آپ بعض دفعہ اس محبت میں حضرت اسامہ کو بھی شریک فرماتے تھے سعی بغاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زانو پر حسن اور دوسرے پر اسامہ کو بٹھاتے اور پھر فرماتے الہی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اس لئے تو بھی ان سے محبت فرما حضرت اسامہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی محبت کو دیکھ کر لوگ ان سے حسد کیا کرتے تھے اور انہیں مشہور کر دیا کہ اسامہ زید کے صلب سے نہیں ہیں حاسدوں کی اس شر انگیزی کی زد میں ام ایمن کی عزت آ رہی تھی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو انہیں بہت صدمہ پہنچا انہیں بہت رنج اور دکھ ہوا اسی زمانے میں ایک دن عرب کا مشہور قیافہ شناس مجرز مدلجی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت حضرت زید زندہ تھے اور اسامہ اپنے والد حضرت زید کے ساتھ سر سے پاؤں تک ایک چادر اوڑے پڑے ہوئے تھے دونوں باپ بیٹا ایک چادر اوڑے لیٹ رہے تھے باپ اور بیٹے دونوں کے پاؤں صرف چادر سے باہر تھے بتاؤ تو سہی ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے وہ قیافہ شناس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا اس نے پاؤں پر نظر دالی اور عرض کی یا رسول اللہ دونوں باپ بیٹا ہیں یہ جواب سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی اور حاسدین کے موں ہمیشہ کے لئے بند ہو گئے گیارہ ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا کا بدلہ لینے کے لئے ایک لشکر تیار فرمایا جس میں حضرت ابو بکر صدیق سیدنا عمر فاروق حضرت ابو عبیدہ بن الجراح حضرت سعید بن عبی وقاس سعید بن زید اور کئی دوسرے جلیل قدر صحابہ موجود تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کی قیادت کے لئے اسامہ بن زید کو مقرر کیا جو عمر میں اس وقت ان سب سے چھوٹے تھے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت شروع ہو چکی تھی لشکر کوش کر گیا اور مدینہ سے چل کر جرف کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اسی دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت شدید سے شدید تر ہو گئی ام ایمن خاندان حاشمی کی کے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتوں کی موت دیکھ چکی تھی حضور کی بیماری میں بھی وہ ایسی علامات دیکھ رہی تھی کہ انہیں یقین ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہوا چاہتے ہیں فوراں حضرت اسامہ کے پیچھے آدمی دوڑائے کہ حضور ہمیں داغی مفارقت دے کے جانے والے ہیں فوراں مدینہ واپس آ جاؤ چنانچہ حضرت اسامہ بہت سارے اصحاب کے ساتھ فوراں واپس مدینہ آ گئے اور آپ کے وسال تک مہین روکے رہے اور تجہیز و تکفین میں شرکت کی حضرت ام ایمن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت سے سخت صدمہ پہنچا فرت غم سے نڈھال ہو گئیں رونا تھا کہ تھمتا ہی نہیں تھا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو پتا چلا تو ان کے پاس گئے اور تسلی دیتے ہوئے کہا ام ایمن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے پاس ان کے لئے بہتر زندگی موجود ہے حضرت ام ایمن نے جواب دیا یہ تو مجھے بھی معلوم ہے مگر میں روتی اس لئے ہوں کہ اب سلسلہ وحی بند ہو گیا ہے یہ سن کر حضرت صدیق اور حضرت فاروق پر رقت تاری ہو گئی اور وہ دونوں بھی رونے لگے حضرت ام ایمن نے نہ صرف آپ کو گود میں کھلایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی تھی بلکہ آپ کے والد آپ کی والدہ آپ کے دادا اور دوسرے بزرگوں کو بھی دیکھا تھا اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کیا کرتے تھے اکثر ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں ہیں میری ماں کے بعد ام ایمن کا درجہ ہے اور آپ نے ہمیشہ انہیں ماں کہہ کے بکارا حضرت ام ایمن کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا ناز تھا ایک مرتبے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے تو ام ایمن نے شربت پیش کیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے پینے سے انکار کر دیا تو ام ایمن خفا ہو گئی اور خفگی میں بہت کچھ برا بھلا سنا دیا مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کسی بات کا برا نہیں مانا ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ گہرے ساملے رنگ کی ایک عورت جس کے چہرے پر جلال اور رونک تھی بڑے وقار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوئیں اور انہیں دیکھتے ہی آپ امہ امہ کہہ کر تازیماً کھڑے ہو گئے اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ انہیں اپنے پاس بٹھایا اور پھر پوچھا امی آج کیسے تکلیف فرمائی خاتون نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اونٹ کی ضرورت ہے میں آپ سے اونٹ مانگنے آئی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اونٹ کا آپ کیا کریں گی امی امن نے جواب دیا یا رسول اللہ آج کل ہمارے ہاں سواری کا کوئی جانور نہیں ہے نہ گدہ نہ اونٹ کبھی دور کا سفر پیش آ جائے تو دشواری ہوتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا اچھا تو اونٹ کا ایک بچہ حاضر کیے دیتا ہوں وہ بلی میرے ماں باپ آپ پر قربان اونٹ کے بچے کا میں کیا کروں گی مجھے تو اونٹ چاہیے اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا میں تو آپ کو اونٹ کا بچہ ہی دوں گا اب وہ پریشان ہو کر بھولیں بھلا اونٹ کا بچہ میرے کس کام کا وہ تو میرا بوجھ بھی نہیں سہار سکے گا مجھے تو اونٹ عطا کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا آپ کو اونٹ کا بچہ ہی ملے گا اور میں اس پر آپ کو سوار بھی کراؤں گا یہ فرما کر حضور نے ایک خادم کو اشارہ کیا وہ تھوڑی دیر میں ایک جوان پلا پلایا فربا اونٹ لے کر آگئے اور اس کی مہار ام ایمن کو تھما دی حضور نے فرمایا امی ذرا دیکھئے تو یہ اونٹ ہی کا بچہ ہے یا کچھ اور ہے اور وہ خاتون حضور کے اس لطیف مزا پر مسکرہ دیں اور اس کے تہہ تک پہنچیں کہ ہر اونٹ اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے تو بے اختیار ہنس پانی اور دعائیں دینے لگیں حاضرین مجلس بھی شگفتہ ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کی اس قدر تازیم فرماتے تھے کبھی کبھار ان سے اس طرح کے پاکیزہ مزاق بھی کر لیا کرتے تھے حضرت ام ایمن نے طویل عمر پائی جب حضرت ام ایمن فاروق شہید ہوئے تو روتی تھی اور کہتی تھی آج اسلام کمزور پڑ گیا ہے حضرت عثمان کے اہد خلافت تک زندہ تھی مدینہ منورہ میں فوت ہوئی اور جنت البقی میں دفن ہوئی عزیز آنے گرامی ہم نے صحابیات میں سے چند ایک چونی تھی جن کو آپ تک پیش کریں آج صحابیات کے بعد کا دور اس میں بھی اسلام کی نامور خواتین ہیں بہت نامور مسلمان خواتین ہیں ان میں سے بھی ہم نے چند ایک چونی ہیں میں رابعہ بسری کے بارے میں تھوڑا سا بیان کروں گی ان کا شمار دوسری صدی حجری کی شہرہ آفاق عارفات میں ہوتا تھا قبیلہ قیس بن عدی کی ایک شاخ الاتیق کی کنیز تھی اسی نسبت سے ان کو عدویہ اور القیسیہ بھی کہا جاتا تھا اپنی ظاہری اور باطنی خوبیوں کے بنا پر ام الخیر کے نام سے مشہور تھی پچانوے حجری میں بسرا کے ایک نہایت غریب گھرانے میں پیدا ہوئی والد کا نام اسماعیل تھا کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی اس لیے ان کا نام رابعہ مشہور ہو گیا بچپن میں کسی نے انہیں اغوا کر کے فروخت کر دیا تھا وہاں وہ غلامی کی حالت میں ہی پلی بڑھی اپنے مالک کے گھر کا کام انجام دینے کے بعد وہ مستقل عبادت میں مصروف رہتی تھی اور اس قدر عبادت کرتی تھی کہ ان کے مالک نے ان کی اس عبادت کو دیکھ کر انہیں آزاد کر دیا بعض تذکرہ نگاروں کا بیان ہے کہ حضرت رابعہ نے تمام زندگی تجرد کی گزاری یعنی نکاح نہیں کیا اور بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے شادی تو کی تھی ان کی اولاد بھی تھی مگر ادھیر عمر میں بیوہ ہو گئی تھی اور اس کے بعد دوسرا نکاح نہیں کیا بحر سورت بیشتر تذکرہ نگاروں نے ان کی عبادت ریاضت دانشمندی حکمت زہد اور تقوی کی بہت تعریف کی ہے کہا جاتا ہے کہ غلامی سے آزاد ہونے کے بعد وہ سہرہ میں گوشہ نشی ہو گئی یہی وہ دور ہے جس میں انہوں نے سلوک و معارفت کی منزلیں تیہ کی اس کے بعد وہ بسرا آ گئی اور باقی ساری زندگی وہیں گزاری بسرا میں قیام کے بعد جلد ہی ان کے زہد و تقوی اور علم و معارفت کی شہرت دور دور تک پھیل گئی لوگ جوک در جوک فیض حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہونے لگے ان میں اس دور کے بڑے بڑے مشایخ اور صلحہ بھی شامل تھے حضرت رابعہ بسری کے ارشادات اور ملفوظات جو مختلف تذکروں میں نقل ہوئے ہیں ان کو پڑھ کر معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار تھی اور اللہ کی رضا کے سوا کسی چیز کی طلبگار نہیں تھی ان کے اللہ سے محبت بالکل بے غرص تھی یہ خالص صرف اس کی ذات کی خاطر محبت کرتی تھی لوگوں کو بھی وہ حق تعالیٰ سے ایسی ہی محبت کرنے کی تلقین کرتی تھی ان کے ایک مشہور دعا سے ان کے خیالات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے یہ دعا کچھ اس طرح منقول ہے اے میرے مالک اگر میں دوزخ کے ڈر سے تیری عبادت کرتی ہوں تو تو مجھے دوزخ میں پھینک دے اور اگر میں جنت کی خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو تو مجھے جنت سے محروم کر دے اور اگر میں صرف تیری خاطر تیری محبت تیری رضا کی خاطر تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا ایک دفعہ کسی نے ان سے کہا کہ جو لوگ آپ سے اخلاص و عقیدت رکھتے ہیں آپ ان سے مدد کیوں نہیں مانگتے ہیں انہوں نے فرمایا میں تو دنیا کی چیزیں اس سے بھی مانگتے ہوئے شرماتی ہوں جو ہر شہ کا خالق و مالک ہے پھر ان سے کیسے مانگوں جو کسی چیز کے حقیقی مالک بھی نہیں ایک اور موقع پر فرماتی ہیں کیا اللہ تعالیٰ غریبوں کو ان کی غریبی کے سبب بھلا دے گا یا امیروں کو ان کی دولت کی وجہ سے یاد رکھے گا جب اس کو میرے حال کا علم ہے تو ایسی کونسی بات ہے جو میں اس کو یاد دلاؤں جو کچھ اس کی رضا ہے وہی میری مرضی ہونی چاہیے ایک مرتبہ حضرت رابعہ بسری نے ایک جوان کو سر پر پٹی باندھے دیکھا اس سے پوچھا تو اس نے کہا میرے سر میں درد ہے انہوں نے کہا تمہاری عمر کتنی ہے اس شخص کہنے لگا تیس سال پوچھا کیا ان تیس سالوں میں پہلے کبھی بیمار نہیں ہوئے اس نے کہا نہیں کہنے لگیں افسوس کہ ان تیس سالوں میں تم نے تندرستی کے شکر گزاری کی پٹی تو نہیں باندھی لیکن صرف ایک دن کی بیماری میں شکایت کی پٹی باندھ لی ایک دفعہ بسرا کے کچھ لوگ حضرت رابعہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہنے لگے اے رابعہ مردوں کو کیوں ایسے مرتبے حاصل ہوئے ہیں جو عورتوں کو کبھی حاصل نہیں ہوئے کیا اس کا یہ سبب نہیں ہے کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں اس لئے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہوتی ہے دوسرے یہ کہ اللہ نے مرتبہ نبوت پر ہمیشہ مردوں کو ہی فائز کیا ہے اور اس اعزاز سے عورتوں کو ہمیشہ محروم رکھا ہے حضرت رابعہ نے خاموشی سے ان کی بات سنی اور جواب دیا بھائیو کیا تم نے کبھی سنایا کہ کسی عورت نے کبھی خدائی کا دعویٰ کیا ہو یہ غرور یہ استقبار یہ لانت صرف مردوں کو ہی حاصل ہے کیا کہ انہوں نے خدائی تک کا دعویٰ کرنے سے گریز نہیں کیا رہی بات دوسری تو یہ درست ہے کہ اللہ نے کبھی کسی عورت کو مرتبہ نبوت پر فائز نہیں کیا مگر یہ بھی تو سوچو کہ جتنے نبی جتنے صدیق جتنے صدیق جتنے صدیق جتنے صدیق جتنے صدیق